شیخ علی عمر یاقوب عباسی جو کہ القصہ مسجد کے امام اور خطیب ہے جو کہ انڈیا کے دورے پر ہے امام حیدراباد شہر پہنچنے پر سابق املسی اور چیئرمن وقبورت محمد سلیم نے امام اور خطیب شیخ علی عمر یاقوب عباسی کا استقبال کیا امام نے اس موقع پر ہوتل انمول جو کہ محمد سلیم کا ہے اس میں ظہر کی نماز ادا کی بعد ازان گلپوشی اور شالپوشی کی گئی امام نے محمد سلیم کے لیے دعا بھی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کرم ہے کہ شریف لائے وے ہے حیدراباد ٹوریزم ویزے پہ آئے وے ہے وہ ٹوریز ویزے پہ اور پارک کانٹینٹل ہوتل میں خیام ہے ان کا تو میں آج ان کو یہاں پر نماز پڑھانے کے لیے ان کو کہا ہمیں تو وہ آ کر جو ہے یہاں پر امامت کریں ظہر کی نماز ادا ہوئی اور دعا کریں کیونکہ ہندوستان کے لیے پوری دنیا کے لیے امن و امان کے لیے اور پورا پیسفل رہنا بول کے جو ہے حیدراباد اور پورے انڈیا تلنگانا اور حکومتوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر پیسفل گمتیں چلنا ہے اور کوئی ایسی کانٹرویسی نہیں ہونا ہے انڈو مسلم سی کسائی بھائی بھائی بھلکے دعا بھی ہوئی پورے لوگ اچھے رہنا بھلکے صحیحت اور ایمان کی طاقت سے رہنا ہے بھلکے اور انہوں پھر ابھی یہاں سے کئے اور جگہ گئے ہیں اور دوسری چیزی ہے کہ میں انہوں یہاں پر جو آئے جو نماز کی ادائی جو کریں میں انتہاں دل کی گھر ہے وہ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مجید امام اقصہ کا کیونکہ خبل اول ہے کیونکہ تین جگہ نیت کر کے جا سکتے ہیں اپن مجید حرم کعب شریف کو اور مجید نبی وی اور مجید اقصہ یہاں پر تین جگہ آپ نیت کر کے جا سکتے ہیں کبھی بھی اور یہ بہت بڑی بات ہے وہاں کے امام بولے تو تراغوں پر ہمارے لئے اور ہم کا کتنا بھی اعترام کرے کم ہے امام صاحب کا اور وہاں پر بھی جو پریشانی ہے فلسطین وغیرہ میں بھی میں بھی پورے حکومتوں سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگوں سے رکھ پیسٹ ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے تاؤن کرنے کے لئے وہاں کی عوام کے لئے جو آج غریب اور بہت پریشان ہے وہاں پر تو میری پوری دنیا کے حکومتوں سے میری اپیل ہے کہ سب لوگ مل کر کھانے پینے کے لئے وہ لوگوں کو سپورٹ کریے وہ لوگوں کو جو مدد کر سکتے ہیں پوری دنیا کی حکومتوں سے میری اپیل ہے انڈیا سے بھی آل اور ورلڈ سے کہ آپ لوگ سپورٹ کریے وہاں کی عوام بہت پریشان ہے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بولنے سکتے کیونکہ خانون ہمارا انگلستان کا جو خانون نے اس کو ہم اوٹیک نہیں کر سکتے خانون کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہم ہر چیز بولنے کے ریکویسٹ ہے ہماری کے آپ لوگ تھوڑا سپورٹ کریے وہاں کی عوام کے لئے یہ مجید کا مندیر کا چرچ کا اپنے اپنے اعترام کرنا چاہیے اور یہ جو ہوا ہے بہت غلط ہے سب مل کر اس کو کرنا کرنا چاہیے اور حکومتوں سے بھی میری اپیل ہے کہ ترکے آرانا ایسے چیزیں نہیں ہونا چاہیے پیسفل انڈیا ہے ہمارا پیسفل رہنا چاہیے کوئی ہندو کوئی مسلم لڑتا نہیں ہندو مسلم بھائی 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 بھلکے ہم لوگ رہتے ہیں سب لوگ یہاں پر اور بائیسی رہنا چاہیے یہ کوئی جو بھی کرنا ہے شرنگ رجی اس کو پریشمنٹ ملہ چاہیے ملہ چاہیے ملہ چاہیے ملہ چاہیے ملہ چاہیے